بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم حدیث نمبر 358 سماغ نے القما بن وائل سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی حضر موت اور ایک قنداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضرمی حضر موت کے مشیندے نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میری زمین پر قبضہ کر بیٹھا ہے جو میرے باپ کی تھی اور قندی نے کہا یہ میری زمین ہے میرے قبضے میں ہے میں اسے کاش کرتا ہوں اس کا اس زمین میں کوئی حق نہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کہا کیا تمہاری کوئی دلیل گواہی وغیرہ ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے اس کی قسم ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول بلا شبہ یہ آدمی بد کردار ہے اسے کوئی پرواہ نہیں کس چیز میں قسم کھاتا ہے کس چیز پر قسم کھاتا ہے اور یہ کسی چیز پر پرہیز نہیں کرتا آپ نے فرمایا تمہیں اس سے اس قسم کے سوا کچھ نہیں مل سکتا وہ قسم کھانے چلا جب اس نے پیٹ پھیری تو رسول رسول نے فرمایا بات یہ ہے کہ اگر اس نے ظلم اور زیادتی کی زیادتی سے اس شخص کا عمال کھانے کی قسم کھائی بلا شبہ یہ شخص اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ نے اس سے اپنا رخ پھیر